جشن شہید کربلا حضرت اللہ و مولانا مفتیز الرحمت صاحب اسباہی نعرے تکبیر نعرے رسالت شہر شاہ خطابت چلے آئیے شہر شاہ خطابت چلے آئیے تاجدار فصاحت چلے آئیے اور لے کے گل سارے تیبہ کے گل کی مہک لے کے گل سارے تیبہ کے گل کی مہک اس کے بارے خطابت چلے آئیے الحمدللہ الحمدللہ اللہ ذی ابدع اللہ فلاک والارضیم والصلاة والسلام علی من كان نبی وآدم بين الماء والطین وعلا آلیه وآسحابه طیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا وَإِلَيْكْرَامُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَغَلَغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِّنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِالْعَلَمِينَ وَمْ مِیرَا رُطْمِ مِرَا رَسُولُهُنَ پَرْجَلْبَا فَرْمَا لَا اِجْجَسَدِ اَتْرَامُ وَعِلُمَاءِ مِلَّتِ اسْلَامِيَا وَطَالِبِعَانِ عُلُومِ نَبَوِيَا حاضرینِ بیادرانِ اہلِ سُنَّت قابل اترام رزقو دوستو عزیز ساتھیو افرد محاب پردانشین خواتیم اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو حصولِ برکت کیلئے آئیو مراقل کر انتہائی عدو احترام وخلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور سیعہِ الامکان تاہتارِ کون و مکان امام الانبیاء حبیبِ کبریہ مظہرِ نورِ خدا ارواحِ نافدہ جنابِ محمد ورسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر باعوازِ بلندرود و سلام کا نظران پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا اولانا محمد معنی جود والکرم وعلی آلیہ و اصحابہی و بارگ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ قدرم عزرات قدرشت اکل حضرت کے سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوانِ حیات سے متعلق چند ضروری کوشیں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی حیثیت سے حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اتخاب ہوا منصبِ خلافت پر فائض ہونے والے یہ خلفاءِ راشدین ان کی زندگی کا ایک ایک قدم پوری امتِ مسلمہ کے لیے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے قرآنِ کریم میں اللہ رب العزت کا فرمانِ علی شان ہے وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس کی راہ چل جو مجھ تک رجول آیا ہم اتباع اور پیرمی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دینِ حق پر قائم رہنے اور ہر قسم کی گمراہیت سے بچنے کے لیے ایک بہترین میار قرآنِ کریم میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تمہیں دنیا میں میرے دینِ حق پر چلنا ہے قائم رہنا ہے تو سب سے بہتر طریقہ سب سے بہتر راستہ وہی ہے جو میرے حبیب کے صحابہ اکرام نے اپنایا قرآنِ کریم کی اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں مفسرین اکرام نے تفصیل کے ساتھ یہی ذکر فرمایا وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ عَنَابَ إِلَيَّا اس کی راہ چل اس راستے پر چل جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ چکا ہے تو سبیل مانے راستہ مَنْ عَنَابَ إِلَيَّا جو میری طرف روجو کر چکا ہے میری بارگاہ تک پہنچنے کی کوشش کر چکا ہے اکثر مفسرین اکرام نے اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں صحابہ اکرام ہی کو مراد لیا ان کے راستے پر چلنا ہی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا مطریق ذریعہ انہی میں سے خلفاء راشدین جن کی زندگی سنتِ مصطفیٰ کے این مطابق تھی اور یہ بھی آپ تاریخ اسلام میں دیکھیں گے کہ خلفاء راشدین کے اندر ایک ایک خوبی بڑی نمائیہ نظر آتی ہے حضرتِ ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر صداقت کی خوبی تصدیق کی خوبی حضرتِ امارِ فاروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ کے اندر عدالت کی خوبی اور حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر سخاوت کی خوبی ہے اور حضرتِ علی مرتضاء کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کے اندر شجاعت کی خوبی ہے اس لئے ان خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اس طرح سے اجادر فرمایا کہ آج پوری دنیا میں صداقت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تصدیق اور مقامِ صدیقیت پر سب سے اونچے مقام پر فائز کسی کو مانا جاتا ہے حضرتِ ابو بکر صدیق ہوں گے عدالت کی منصف پر یعنی عدل و انصاف کے مقام پر حضرتِ عمرِ فاروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ کو مانا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں عدل انصاف پہتی نمائی رہا اور اسی طرح سے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر سخاوت کا پہلو بڑا نمائی نظر آتا ہے یوں بھی حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب سرکارِ دولم صلی اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ ایک بڑا عظیم رشتہ یہ بھی ہے کہ دامادِ رسول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے حضرتِ عیلی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ جن کے اندر شجاعت کی خوبی بڑی نمائی نظر آتی ہے وہ بھی دامادِ مصطفیٰ ہونے کا شرف حاصل فرما چکے ہیں آج حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت و سوانے کے مطالب چند ہی گوشے پیش کر کے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ کی حیاتِ طیبہ یہ چند گوشے بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا جب حضرتِ عمرِ فاروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے معاملات اس قدر عام ہوئے کہ الحمدللہ پرچمِ اسلام بلند ہوتا رہا دینِ حق و فروغ ملتا رہا دین کی سرحدوں کی حفاظت ہوتی رہی اور صحابے اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے اندر مسلمانوں کے اندر اس قدر جذبہ تھا کہ جدر جاتے ادھر کامیابی ان کی قدم چھوٹی حضرتِ عمرِ فاروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرنے والے مسلسل اس پروگرام میں تھے اس پلاننگ میں تھے کہ کسی طرح سے انہیں قتل کیا جائے حضرتِ عمرِ فاروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ کو فجر کی نماز کے وقت نیزہ مار کر کے شہید کیا گئے ہمیں حضرتِ عمرِ فاروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ عادتِ کریمہ تھی کہ نماز کے لیے جب صفے قائم ہوتی تو ہر صف میں آپ پولی طرح سے توجہ کرتے کہ صف سیدھی ہیں یا نہیں اسی طرح سے آگے بڑھتے پھر اس کے بعد مسلحِ امامت پر آپ کڑے ہوتے اور نماز پڑھاتے ہیں اس لئے کہ اس وقت کا یہ دستور تھا کہ جو امیر المؤمنین ہوتے ہیں وہی نماز پڑھاتے تھے تو سرکارِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیدِ صحابی خلیفہِ دعوان حضرتِ عمرِ فاروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی ترتناک انداز میں چونکہ خفیہ طور پر سازش کے تحت آپ کو شہید کیا گیا فجر کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں اسی درمیان ظالم نے آپ پر وار کیا اور پھارنا ہی چاہ رہا تھا کہ وہاں پر جو موجود تھے انہوں نے اس کو بکڑ لیا لیکن وہ کئی اور دوسروں کو زخمی کر چکا تھا حضرتِ عمرِ فاروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ کو جو زخم لگا تھا بہت ہی زہریلا زخم تھا اس لئے کہ جس نیزے کے ذریعے اس نے حملہ کیا تھا اس میں زہر بجا ہوا تھا اور حضرتِ عمرِ فاروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ کو جب گھر لائے گیا اس وقت کافی تکلیف تھی کون بہ رہا تھا لوگوں کو پتا چلا کہ امیر المؤمنین پر عملہ ہوا ہے اور عیادت کے لئے آنے لگیں عیادت کے لئے آنے لگیں اسی موقع پر ایک نوجوان جو آپ کی عیادت میں آنے والوں کے ساتھ آیا اس کا تہبن ٹکھنے سے نیچے تھا یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو بتا دینا بہتر سمجھتا ہوں بہت شارہ ہمارے مسلمان بھائی اس مسئلے سے غافل ہوں گے کہ مردوں کے لئے اللہ کے رسول سرکارِ عرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تہبن یعنی دنگی یا باجامہ یا جو نیچے پہنا جاتا ہے کپڑا وہ ٹکھنے سے نیچے لٹکانا تکبر کی نیت سے یہ ناجائز ہے اس کو حرام قرار دیا گیا مکروت تحریمی قرار دیا گیا باز حضرات نے اس کو مکروت تنظیحی قرار دیا لیکن تکبر کی وجہ سے ہے تو مکروت تحریمی ہے اور اگر تکبر کی نیت سے نہیں ہے تو مکروت تنظیحی ہے بہرحال یہ کراہت کی بحث اپنی جگہ ہے لیکن سرکارِ عرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں اس زمانے میں لوگ تکبر غرور کی وجہ سے اپنا کپڑا نیچے تک لٹکاتے تھے تہبان نیچے تک لٹکا کر کے چلتے تھے تو یہ تکبر کی علامت تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی اشاد فرمایا کہ جو تکبر کی وجہ سے تہبان کو نیچے لٹکاتا ہے اتنا حصہ اس کا جہنم میں ڈال جائے گا اس لئے تکبر تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہئے غرور کھمنٹ اپنے اندر ویسے بھی نہیں ہونا چاہئے بلکہ توازو انکساری جتنی ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہوگی چاہے آپ کے پاس علمی جوہر ہو یا طاقت کا جوہر ہو یا تقویٰ ہو جو بھی آپ کے پاس روپی ہے اس قبی کی بنیاد پر تکبر ہرگز نہ پیدا ہو اور اس تکبر کی وجہ سے پہناوے میں بھی اگر تکبر پیدا ہو جائے تو وہ پہناوہ بھی شریعت متحرہ کی روشنی میں کراہت کا سبب بن جاتا ہے حضرت عمر فاروق عادم رضی اللہ تعالیٰ کہ سامنے آنے والے نوجوانوں میں اس نوجوان کا تہون بہت نیچے لٹکا ہوا تھا آپ نے اشارت فرمایا اے نوجوان اپنے تہون کو تھوڑا اوپر اٹھا لے تاکہ اس میں حدیث مبارکہ پر عمل بھی ہو جائے گا اور تجھے پاکی اور صفائی بھی حاصل ہو جائے گا اور آج کل اکثر نوجوانوں کو دیکھا گیا جو پینٹ پہنتے ہیں جینس پہنتے ہیں وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کی نیچے تک سڑک پر اس کو گھزیرتے بھی چلتے ہیں اور پھر گلی کوچے میں ادھردھر گھننے کے بعد کہیں نجاست گندگی لگتی ہے اور وہی نجاست لے کر کے مسجد میں پہنچتے ہیں تو اتنا لمبا پینٹ پہننا جو ڈکھنے سے نیچے ہو بہرحال یہ کراہت تنظیحی جو ہے اگر اس کو کراہت تنظیحی بھی مانا جائے تو فقر کی استعلاع میں کراہت تنظیحی یعنی جو مکرو تنظیحی قرار دیا قرار دیا گیا ہے اس پر اسرار کرنا اسے بار بار اس کو اپنانا یہ مکرو تحریمی کا سبب بن جاتا ہے اور مکرو تحریمی حرام کے قریب ہے گناہ کا سبب ہے اس لیے تفنوں سے نیچے ہرگز ہرگز پہننے کی کوشش نہ کریں حضرت عمر فاروح عدم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ آخری وقت بڑا ہی عظیم تھا کہ آپ کے اوپر وار ہونے کے بعد عام طور پر انسان اپنے جسم کی فکر کرتا ہے اپنے دبا علاج کی فکر کرتا ہے مگر حضرت عمر فاروح عدم رضی اللہ تعالیٰ کو زندگی کے آخری وقت بھی دین مصطفیٰ کی فکر شریعت مصطفیٰ پر عمل کروانے کی فکر تھی تب ہی تو آپ نے اس نوجوان کو دیکھا جو غلط کام کر رہا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے اس کو آپ نے فوراں ٹوکا وہاں پر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میری عیادت کے لیے آیا ہے بیمار پورسی کے لیے آیا ہے اس وقت آپ کو اپنی جسم اور اپنے بیماری کی فکر یا اپنے اوپر جو حملہ ہوا اس کی فکر ہونی چاہیے مگر آخری وقت بھی دین مصطفیٰ پر عمل کروانے کی فکر اسی لیے آج ہمارا یہی عمل ہونا چاہیے ہماری فکر یہی ہونی چاہیے حضرت سکیدنا عمر فاروح کے عدم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وسال سے پیڑے ہی آپ نے جب محسوس کر لیا تھا اس وقت بھی آپ نے جو جلیل قدر سینئر صحابہ تھے عمر دراز صحابہ تھے تجرباکار صحابہ تھے ان میں سے چھے کو آپ نے منتخب کر دیا تھا اور سب کو یہ مشورہ دیا کہ انہی میں سے ایک کا انتخاب کر لیا جائے میرے بعد خلیفہ ہونے کا تو اتفاق رائے سے حضرت سکیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب کر لیا گیا حضرت عمر فاروح کے عدم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی تخت خلافت پر منصب خلافت پر فائد یوتو شہادت عمر اور شہادت عثمان یہ حدیث مبارکہ میں پہلے ہی موجود ہیں یہاں پر رو کر کے یہ خاص بات عرض کرنا چاہوں گا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیر بھی زائے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سرکار دعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں احد پہاڑ جو حاجی جا کے آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا میدان احد جہاں پر جنگ احد ہوئی ہے وہی پر شہدہ احد کی قبور موجود ہیں قبریں موجود ہیں وہاں زیارت کے لئے جاتے ہیں قریب میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے سرکار دعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر جب اوپر چڑھے ساتھ میں ابو بکر صدیق بھی تھے حضرت عمر فاروق بھی تھے حضرت عثمان غنی بھی تھے جب پہاڑ پر تینوں شہابہ اور حضور چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا یا تو زلزلہ آتا ہے تو پہاڑ ہلتا ہے یا زمین ہلتی ہے اللہ کے رسول سرکار دعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی جب پہاڑ پر چڑھے ہیں تو پہاڑ ہلنے لگا عاشقان مصطفیٰ کہتے ہیں کہ وہ بہت پہاڑ بھی حضور سے بے پناہ محبت کرتا تھا محبت میں چھوڑ رہا ہے کہ آج تک تو مجھے اس بات کی تغنہ تھی آج تک مجھے اس بات کی خواہش تھی کہ میرے آقا کے قدم مجھ پر آچھائیں آج میری میراج ہے کہ قدم مصطفیٰ مجھ پر آگئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک میں روپر آگئے ہیں اس لئے عہد پہاڑ چھوڑنے لگا ہلنے لگا تو اللہ کے رسول ہمارے آقا سرورِ قونہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈی سے ٹھوکر لگائی حدیث پاک کے الفاظ سنو اللہ کے رسول ہمارے آقا سرکارِ دعالی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارت فرما رہے ہیں اے پہاڑ رچھا ہلنے کی ضرورت نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی ہیں صدیق ہیں اور دو شہید ہیں کون فرما رہے ہیں کائنات کے آقا فرما رہے ہیں نبی غیبہ فرما رہے ہیں اے پہاڑ تو ہل رہا ہے لرزہ برندھان ہے لہذا اب حلمت ثابت قدم ہو جا رچھا اس لئے کہ تجھ پر نبی بھی ہے صدیق بھی ہیں اور دو شہید ہیں تاریخ گواہ ہے کہ حضور کا حکم پاتے ہی پہاڑ رک گیا پہاڑ رک گیا پہاڑ کے ہلنے کی کیفیت ختم ہو گئی کیا دنیا کا کوئی ایسا انسان آپ نے دیکھا ہے کہ ہلتے بھی پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ رک جائے ہلتے بھی زمین کو حکم دے تو زمین رکھ جائے زلزلہ پیدا ہو رہا آؤ تو زمین کو حکم دیا جائے تو زمین رکھ جائے یہ صرف اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو افتیار عطا فرمایا ہے وہ جسے چاہیں حکم دے دیں حکم نافذ ہے تیرا دور حکم نافذ ہے تیرا سیف تیری خامہ تیرا دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہہ تیرا اللہ کے نبی سرکارے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب کا اظہار بھی فرمایا کہ نبی ہیں صدیق ہیں اور دو شہید یہ دو شہید سے مراد کون تھے حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عمر فاروق بھی شہید ہوں گے اور عثمان غنی بھی شہید ہو گئے تو یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے علم غیب کہا جارا آج علم غیب پر ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں بحثیں ہو رہی ہیں کہ پیچھے کی خبر ہے یا نہیں علم غیب جانتے ہیں یا نہیں اللہ کے نبی سرکار عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ صحیح بخاری شریف جلد اول میں یا جلد ثانی کتاب المغازی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے رسول سرکار عثمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن ہوئی بھی فرمائی اور حضرت عمر فاروق آدم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت کی خبر بھی دیتی شہادت حاصل ہونے والی ہے اور سرکار عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیشن ہوئی کے مطابق حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت نصیب ہوئی اللہ کی راہ میں آپ شہید ہوئے آپ پر ظلمان حملہ ہوا اس لیے آپ کو وہ عظیم شہادت حاصل ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوا خلیفت المسلمین کی ایسے سے منتخب ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہدار کرنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ ان کی زندگی کو پڑھو ان کی سوانِ حیات کے مطالب کتابیں پڑھیں تو آپ کو اس بات کا علم حاصل ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو نگاہ مصطفیٰ سے کیا کیا خوبیاں حاصل تھیں اللہ کے فضل و کرم سے کیسے کیسے عظیم انامات حاصل تھے ایک تو پہلا انام یہ حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضرت عثمان غنی کو اللہ نے مالتار بنا دیا تھا مگر ان کے مال کے خرچ کرنے کی جو قیفیت ہے اگر تاریخ میں مطالعہ کیا جائے تو مال تو تھا لیکن صرف اور صرف دین کے راستے میں خرچ کرنے کا انداز اسی لئے ان کو لقب بھی غنی ملا ہے کہ غنہ یعنی اس قبر ان کے اندر سخامت کا جذبہ تھا کہ دین کے راستے میں خرچ کرنے میں کبھی بھی افسوس نہیں کرتے تھے کبھی سوچتے نہیں تھے کہ مال کم ہو جائے گا دولت کم ہو جائے گی میرے پاس کچھ رہے گا یا نہیں رہے گا کچھ نہیں ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتا حضرت عثمان غنی لٹاتے رہتے تھے ایک مطبع غالبا یہ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں اس وقت مال کی کمی تھی ہتھیار کی کمی تھی تو صحابہ اکرام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال پیش کرے کون ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کرے اس وقت حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ سو اونٹ سازو سامان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سو اونٹ سامان کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور اشاعت فرمانے لگے کون ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کرے اتنا سننا تھا پھر پہلے حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اور سو اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہوں سازو سامان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور اشاعت فرمانے لگے کون ہے پھر جو اللہ کی راہ میں پیش کریں پھر حضرت عثمانِ غلی کھڑے ہوئے اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اور سعود سعود سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں دین سعود کو آپ نے سامان کے ساتھ اللہ کے رسول سرکاری دعال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اتنا سننا تھا رسولِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے مجیدِ نبی میں ممبر پر کھڑے ہو کر کے آقا چھومنے لگے اور اشارت فرمانے لگے آس سے عثمان کو کوئی چیز ضرر نہیں دے سکتی یعنی اللہ نے ان کے اس عمل کو ایسا قبول فرما لیا کہ اب ان کا ہر عمل اللہ کی باردہ میں مقبول ہو حضرت عثمانِ غلی رضی اللہ تعالیٰوں کو سرکارِ دعالیٰم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بشارت دی کہ اب عثمان سے کوئی دلت کام نہیں ہو سکتا حضرت عثمان سے کوئی خلاف و شرک کام نہیں ہو سکتا حضرت عثمان سے اللہ کی رضا و مرضی کے خلاف کوئی قاب نہیں ہو سکتا اور حضرت عثمانِ غلی رضی اللہ تعالیٰوں کے عمل کی مقبولیت کی سنت بھی حضور نے دی دی اسی لئے حضرت عثمانِ غلی رضی اللہ تعالیٰوں کا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بڑا ہی مقبول ہو جب بھی دین کی راہ میں خرش کرنے کی بات آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت کا مکمل طور پر دولت کو لٹانے کا انداغ پیش فرمایا ہے اسی لئے صحابہ اکرام میں حضرت عثمان غنی کی سخاوت مشہور تھی اور ساتھی ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی بھی مہتاش یعنی حاجت مند چاہے وہ کوئی عظیب بڑی حاجت ہو یا چھوٹی حاجت اگر آتا تو خالی حاج جانے نہیں دیتے بلکہ اس کا دامن بھر کر کے بھیج دیتے تھے اس کا اتنا دامن بھر دیتے تھے کہ وہ کہتا کہ واقعی اب میری حاجت پوری ہو گئی ہے ایک مرتبہ ایک صحابی ان کے گھر میں بچی کی شادی کا معاملہ تھا ان کو ضرورت ہی حاجت تھی تو کسی نے مشورہ دیا کہ عثمان غنی کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں کچھ نہ کچھ دے دیں گے تمہارا کام آسان ہو جائے گا اب وہ صحابی حضرت عثمان غنی مجھولاتوں کے گھر پہنچے اس وقت پہنچے جبکہ چراغ Alber جل رہا تھا اور حضرت عثمان غنی کے دروازے کے قریب پہنچے تھے کہ حضرت عثمان غنی کی تیز آواز آپ نے سنی کہ اپنے غلام کو دانٹ رہے ان کا جو غلام تھا اس غلام کو دانٹ رہے ہیں کس بنیاد پر دانٹ رہے تھے کہ غلام کو اس لیے دانٹ رہے تھے کہ چراغ کی لوگ کو اس نے زیادہ بلند کر دیا کہ چراغ کی لوگ کو زیادہ بلند کر دیا ہے اس میں تیل زیادہ خرچ ہو رہا ہے تو غلام کو ڈانکتے ہوئے سن کر کے وہ صحابی واپس ہو گئے کہ جو اس تیل کے تھوڑا سا خرچ ہونے کو بردانس نہیں کر سکتے اتنے کنجوس ہیں لہذا اتنے بقیل ہیں جب میں ان سے کیا مانگو واپس ہو گئے پھر جب آپ کو پتا چلا کہ کوئی آیت میں مانگو کچھ لے اپنی حاجت لے کر کے لیکن واپس ہو گئے پھر آپ نے ان کو بھلوایا ان کو خبر دی پھر وہ آئے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی نے پوچھا کیا بات ہے آپ آئیتیں واپس چلے گئے فجا کیا ہے انہوں نے حقیقت حال کا اظہار کیا جب میں آپ کے دروازے کے قریب پہنچا تو آپ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے تو میں نے وہ سن کر کہ یہ سمجھ لیا کہ جو تیز لو ہونی کی بنیاد پر یعنی پتی زیادہ حضرت ہونی کی وجہ سے تل کے زیادہ خرچ ہونی کی بنیاد پر اپنے غلام کو آپ ڈانٹ رہے ہیں تو میں اسی سے یہ محسوس کیا سمجھ گیا کہ اب میری حاجت کیا پوری ہو سکتی ہے لہذا اس لیے میں وہاں سے واپس ہو گیا حضرت عثمان غنی مسکرانے لگے آپ نے فرمایا سنو اللہ کے بندوں کی مدد کے لئے کبھی میں نے احسانداز نہیں اختیار کیا ہے لیکن میرے اوپر خرچ کرنے میں میں نے بہت ہی زیادہ قناعات کا معاملہ اختیار کیا قناعات اسے کہنے ہیں یعنی کم چیز پر اپنے لئے راضی ہو جانا یعنی اپنے لئے بہت کم خرچ کرنا اور اللہ کے دین کی راہ میں زیادہ خرچ کرنا یہ جذبہِ محضرت عثمان غنی تھا آپ نے جو مال کم خرچ کرنے کے لئے غلام کو ڈاٹا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے گھر میں جراف جلانے کے لئے تھوڑی سی روشنی بھی کافی ہے زیادہ روشنی کی کیا روٹ ہے جس میں دل 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 خرچ ہو رہا ہے حضر وعی دل بچائے اپنا خرچ کم ہو جائے تھا تو جو خرچ بچے تھا وہ دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے آ جائے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ملے گا آج مجھے بتائیے آج ہمارے درمیان کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں آج ہم اس عمل کو ہم نے کس قدر دور کر دیا ہے قناعات کا تو معاملہ بلکل ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے لفظ قناعات کو میں سمجھاتے چلوں اس لئے کہ آج قناعات بہت ہی اہم اور ضروری ہے یوں تو قناعات یہ ہمارے آقا اللہ کے رسول سرکاری ظالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت ہے قناعات کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی جتنا عطا فرمائے اس پر راضی ہو جانا اور اسی کم پر صبر کر لینا اس کو قناعات کہتے ہیں قناعات کی کیفیت آج دیکھا جائے تو گھروں میں بہت کم نظر آتی ہے خاص کر اب نئی نسل کا حال یہ ہے خاص کر آج بچیوں کا حال تو بڑا عجیب نظر آتا ہے میں ان کو نصیحت کے طور پر آج کی ہماری جوان بچیوں سے گزارش کروں گا کہ شادی ہونے کے بعد جانے سے پہلے پہلے ہی ان کا ایک بہت بڑا خواب ہوتا ہے کہ ایسے گھر میں پہنچنا ہے جہاں پر بنگلہ ہوگا ایسی چیزیں ہوں جہاں پر ہمارے عیش و آرام کے سامان مہیا ہوں جہاں ہم کو زیادہ خرش کے لیے پیسے ملتے ہوں جہاں ہم نے گھومنے پھرنے کا آزادی کے ساتھ موقع ملتا ہو شوہر بھی ایسا ہو جس کی بہت زیادہ کمائی ہو یہاں تک کہ آج اگر ایک بچی کی شادی ہو کر کہ وہ سب سو سال میں پہنچاتی ہے وہاں اگر خرش کم بیتا ہے شوہر کی آمدنی کم ہے تو قنات اس کے اندر نہیں ہوتی ہے کہنے لگتی ہے کہ فلاں کا شوہر اتنا کماتا ہے اس کو پچیسزار کا موبائل دلا رہا ہے تم تو کچھ بھی نہیں کمارہے ہو مجھے خرش زیادہ نہیں دیتے ہو یہ پانچ ہزار میں کیا ہونے والا ہے یہ دس ہزار میں کیا ہونے والا ہے مجھے پچیس ہزار کا موبائل چاہیے میں آج اپنی ان بچیوں سے کہنا چاہوں گا ہے نا اختیار کرو اس لئے کہ کم پر اگر راضی ہو جاؤ گے تو اسی کم پر خرش کرنے کا یہ تمہارا انداز تمہاری آنے والی نسل کے لیے تمہارے بچوں کی عالی تعلیم کے لیے بہت کام آنے والا ہے اگر تمہارے اندر زیادہ خرش کا انداز ہوگا تو تمہارے بچے دو قدم آگے بڑھ کر کیا اور زیادہ خرش کریں گے اسی کا نتیجہ ہے آج ہمارے گھروں کے اندر بچوں کو تعلیم دھلانے کے لیے رقم موجود نہیں ہے اسلامی تعلیم دینے کے لیے اسلامی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ان کے پاس مال نہیں ہے طولت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اگر کہیں پر دینی تعلیم کا اعتزام کیا گیا ہے وہاں پر اگر فیس رکھی گئی ہے دو سو روپے فیس دینا پڑے گا کیول لیے ہیں وہاں اگر ساڑھے تین سو روپے بھی دینا ہے تو چل جائے گا تو ایک گناہ کو کمانے کے لیے ساڑھے تین سو روپے مہنہ دینا بھاری نہیں پڑتا ہے اور اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانے کے لیے دو سو روپے بہت بھاری پڑتے ہیں اور اس سے خرام نتیجہ آج یہ ہے جو میں اکثر دیکھا کرتا ہوں کہ آج اگر اپنے گھر میں کسی عالم دین کو کسی حافظ قرآن کو کسی مدرسے کے تعلیمی علم کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے بھولاتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں حافظ جی کتنا لو دو سو روپے دون مہنہ دو سو روپے لے لو مہنہ پانچ سو روپے لے لو یعنی دینی تعلیم سکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرش کرنے کے لیے اتنی بخالت اور اتنی خنجوسی اور اگر انگریزی ٹیوشن دینے والا ہے تو وہ کہے گا ہمارے گھر بھیجو پانچ ہزار روپے دون گھر تب بھی دینے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ انگریزی تعلیم سے محبت ہے دنیاوی تعلیم سے محبت ہے اثری علوم سے محبت ہے اور تعلیم مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے علم دین مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ یہی ہماری یہ کم نفسی بھی ہے جو ہم نے یہاں تک پہنچ کر کے زلت و رسوائی کا سامان مہیا کر لیا ہے جہاں دیکھو وہاں زلت و رسوائی ہو رہی ہے تعلیم دین کے لیے علم دین مصطفیٰ کے لیے یہ اگر آپ خرش کر رہے ہیں تو گویا اللہ کی راہ میں خرش کر رہے ہیں اللہ کے دین کو سکھنے اور سکھانے کے لیے خرش کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں خرش کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرش کیا جانا بالا مال زائے نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعبیٰ اس کے کئی گناہ اضافہ عطا فرماتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ایسے ہیں جیسے ایک دانہ بویا گیا کتنی بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشار فرمائی ہے آپ ذرا غور سے سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے تم نے گھید میں ایک دانہ یہوں کا یا دان کا بویا تو وہ دانہ اگاتا ہے ایک پودا حالانکہ دانہ اگاتا نہیں اللہ کی حکم سے اگتا ہے پھر جب پودا نکلتا ہے وہ اس پودے کو برودری ملتی ہے یہ پودا بڑا ہوتا ہے پھر اس میں بالیاں نکلتی ہیں ہر بالی میں سو دانے سات بالیاں ہر بالی میں سو دانے اللہ تعالیٰ اشار فرمار آہے کہ مسالی حبتن امبتت سبع سنابرا فی کلی سم ملتن میا تو حبا کہ اس دانے سے ایک دانے سے سات بالیاں ہوئیں اور ہر بالی میں سو دانے کتنے دانے آپ کو ملیں سات سو دانے کسان سے پوچھو کھیت میں کام کرنے والوں سے پوچھو ایک دانہ گھردہ دان کا اگر وہ زمین کے ادر بھوتا ہے کھیت میں بھوتا ہے اس کے بعد اس کو ایک ہی نہیں ملتا ہے بلکہ ایک کے بدلے سات یہ تو مثال دی گئی ہے یہ سمجھانے کے لئے تقریب فہم کے لئے اشارت فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خوب بڑھاتا ہے جسے چاہے ایک کلو بھویا ہے تو آپ کو کئی ٹن مل رہا ہے کئی گھٹل مل رہا ہے لہذا تھان کھیت کے اندر بھونے کے بعد اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جب اتنے دانے عطا فرما رہا ہے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری دین کی راہ میں میری راہ میں ایک پیسہ خرج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سات سو سے زیادہ اضافہ عطا فرماتا ہے لہذا دین کی راہ میں خرج کرنے میں کبھی افسوس مت کرو کبھی اس میں زیادہ کنجوسی اور بخالت مت کرو آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہی ہے چندہ کرنا تو چندے کو بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اس لئے میں آپ سے گزارش کر کے جا رہا ہوں میں چندہ کرنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں آج میں کوئی آپ سے چندہ نہیں مانگنے آیا ہوں لیکن یاد رکھو اللہ کا فضل و کرم کیسے ہمیں حاصل ہوتا ہے ہمارے مال میں برکتیں کیسے آتی ہیں مال میں اضافہ کیسے ہوتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ کا یہ گوشہ پیوش کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت عثمان غنی ویسے تو سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرش کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے حضرت عثمان غنی جب بھی دین کی راہ میں اللہ کی راہ میں خرش کر رہے ہیں کبھی کمی منصوص نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑھتا ہی راہ بڑھتا ہی راہ آج سب کی شکایت ایک بہت بڑی شکایت یہ یہ صرف ہماری نہیں بلکہ اس وقت ہندوستان میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں سب کی ایک شکایت ہے کہ تجارت بلکل ہی ختم ہو گئی بزنس ختم ہو گیا بازار میں منڈی میں بلکل تجارت نہیں ہے بزنس بند ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے دکان میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں بعد لوگ تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ صبح سے شام تک بیٹھتا ہوں بونی نہیں آج تو یہ کیفیت ہو گئی ہے ابھی چھت دنوں سے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ان حالات پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا حالات ایسے کیوں بنے حالات ایسے کیوں بدلتے ہیں ایک وقت وہ بھی تھا کہ ایک دکاندار گھر جاتا ہے تو بہت خوشحال جاتا ہے ایک وقت وہ بھی تھا ایک معمولی پان کی دکان میں کام کرنے والا بیٹھنے والا پچاسوں ہزار کما رہا ہے لیکن آج بڑے بڑے شوروں میں بیٹھنے والا اس کو کچھ بھی نفع نہیں مل رہا ہے اصل ملنا مشکل ہو گیا ہے آج پوری ملک کے اندر حالات کیوں بدل رہے ہیں لہذا غیروں کا جو نظریہ ہے وہ اپنی جگہ مگر ہم مسلمان ہیں ہم کوئی اسلامی فکر رکھنی ہے تو ذرا قرآن سے پوچھو احادیث کریمہ میں تلاش کرو اللہ کی بارگاہ میں حاضی ہو کر کیا کرو اس لئے کہ مال دینے والا خدا ہے تولت دینے والا خدا ہے روزی عطا کرنے والا پروتگار عالم ہے چاہے ہماری محنت کسی بھی طریقے سے ہو رہی ہے روزی عطا کرنے والا خداوند قدوس ہے لہذا اسلامی فکر یہ ہے قدر اسلامی مزاج یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرمانِ عالی شان کی روشنی میں یہ پیغام اپنے ذہن میں رکھو جو اللہ کی راہ میں زیانہ حرش کرتا ہے اگر دنیا کے حالات بلکل ہی خراب ہو گئے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ اسے مرتاج ہونے نہیں دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ پریشان ہونے نہیں دیتا بلکہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے بخاری شریف میں ایک مقام پر سرکارِ دعالی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں قومِ بنی اسرائیل میں جو ہم سے پہلے کی قوم ہے ایک مرتبہ قہد کا وقت تھا قہد یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی سوکھا پڑ گیا تھا اور سوکھا جب پڑ جاتا ہے تو بارش نہیں ہوتی ہے تو کھیتیاں سوک جاتی ہیں یا جو کھیتی ہونے والی وہ بھی نہیں ہوتی ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں ابھی چند سالوں سے سوکھا ہم نے نہیں دیکھا ہوگا جو ہم سے بہت پہلے رہ چکے ہیں یا جو بڑاپے کے عمر کو پہنچ چکے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب سوکھا پڑتا ہے تو جانور مر جاتے ہیں جانور ہلاک ہوتے ہیں جانوروں کو کھانے کے لئے کچھ نہیں ملتا ہے تو جانور ہلاک ہوتے ہیں انسان مرے جاتے ہیں غلہ نہیں ملتا ہے روزی نہیں ملتی ہے لہٰذا سوکھا جب پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے جب غلہ نہیں ہوتا ہے سارے انسان پریشان ہوتے ہیں کھیتی میں بونے والا چاہے کتنی بھی کوشش کریں مگر اس سے کھیتی نہیں ہوتی ہے فصل نہیں تیار ہوتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے قوم بنی اسرائیل پر ایک وقت ایسا آ گیا سوکھا پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی ہے لوگ پریشان ہیں ایسے موقع پر ایک شخص نے دیکھا کہ غیب سے ایک آواز آتی ہے غیب سے ایک ندہ آتی ہے عبر کے ٹکڑے کو حکم دیا جا رہا ہے فلا شخص کے کھیت کو سہراب کر دے فلا شخص کے کھیتی کو سہراب کر دے غیب سے یہ آواز سنا اس شخص نے جب آواز سنی ہے تو اس کو یہ خیرت ہوئی کہ کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے کہیں پر پانی نہیں اتر رہا ہے لیکن عبر کے ٹکڑے کو حکم دیا گیا ہے عبر کے ٹکڑے کو آواز دی گئی ہے اور عبر کا ٹکڑا بلکل ہی چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے تو جس نے سنا تھا وہ عبر کے ٹکڑے کا پیچھا کرنے لگا یہاں تک کہ جب اس کے پیچھے پیچھے چلا تو عبر کا ٹکڑا ایک کھیتی کے قریب وہاں پر ہوا اور وہیں بارش ہونے لگی جب آجم بارش ہوئی کہیں دور دور تک بارش نہیں ہے مگر ایک کھیتی پر بارش ہو رہی ہے بارش ہوتی دیکھ کر کے وہ انسان جس نے سنا تھا تاجب میں پڑ گیا مجھے لگتا ہے کوئی نیک انسان ہوگا کوئی اللہ والا ہوگا اس کی دعا شاید قبول ہوئی ہوگی اللہ نے اس پر بارش کا انتظام فرمایا ہے لہذا جب بارش ختم ہو گئی اس نے کھیت کے مالک کو تلاش کیا کھیت والے کے پاس جا کر کے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہارا کون سا ایک عمل ہے جو شاید اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے میں دیکھ رہا ہوں سوکھا پڑا ہوا ہے کئی بارش نہیں ہے لیکن بارش تمہارے کھیت میں ہوئی ہے اس نے کہا یہ تو اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے وہ جس پر چاہے فضل فرمائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں نے اپنے کان سے سنا ہے کہ ایک نام لے کر کے عبر کے ٹکڑے کو حکم دیا گیا ہے لہذا تم اپنا نام بتاؤ اس نے اپنا نام بتایا تو وہی نام لے کر کے عبر کے ٹکڑے کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے کھیت کو سہرات کرنا یہ سن کر کے وہ اس سے اور زیادہ متاثر ہو گیا اور کہنے لگا یہ بتاؤ تمہارا کون سا عمل ہے تم نے کون سا اچھا عمل کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے سب پریشان ہیں مگر تم کو اللہ نے یہ بارش کی نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے بس میرا ایک عمل یہ ہے کہ اس کھیتی سے جو کچھ بھی فصل آتی ہے یا اس کھیتی سے جو کچھ بھی مجھے ملتا ہے میں اس کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ اپنے ضروریات کے لیے ایک حصہ اپنے محتاجوں کو دیکھنا ایک حصہ کھیت کے کاموں کے لیے رکھتا ہوں کھیت میں جو کچھ بھی ضرورت ہے وہ خرش کے لیے اس پہ رکھتا ہوں اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہوں ویسے تو ہمارے شریعت متہارہ کی روشنی میں عشر لازم ہے عشر یعنی دسوان میں دسوان کیا ہے کہ پورے کھیت کی جو فصل تیار ہو گئی کھلیان میں فصل آ گئی اب پورے کو ٹوٹل کر کے اس کو آپ دس حصوں میں تقسیم کرو تو ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دو اس کو عشر کہا گیا ہے پورے کی کتابوں میں اس کے تفصیل مسائل ہیں آج تو بہت سارے مسالمانوں کو عشر کا مطلب ہی معلوم ہے کھیت میں جو بھی غلہ آ رہا ہے سب لیتے ہیں اور اس کے بعد مانگنے والے اگر فقرہ آ گئے ایک مٹی اسے دے دیا دو مٹی اسے دے دیا تھوڑا بہت مدرسے میں پہنچا دیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خرش کر لیا ہے ایسا نہیں بلکہ کھیتی میں جو سینو کھیتی میں جو بارش کے پانی سے کھیتی میں فصل آئی ہے اس میں عشر لازم ہے اور ٹیویل کے پانی سے جو کھیتی نکلتی ہے جو فصل تیار ہوتی ہے اس میں بیسواں ہے لہذا فقائے کرام کے احکام کے پیش کرنے کی روشنی میں آپ ان مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرویں تو کھیت کے اندر جو فصل تیار ہو رہی ہے اس میں اکثر اللہ کی راہ میں خرش کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ بس اتنا آیا ہے تو آپ دیں گے تو اور کم ہو جائیں کمی کا خیال مت کرو اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو اللہ تعالیٰ پھر اگلے سال تمہیں اس سے بڑھا کر کے عطا فرمائے اور عشر میں جو کمی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے غلے میں کمی ہو رہی ہے فصل میں کمی ہو رہی ہے کبھی کھیتی سوک جاتی ہے کبھی بارش زیادہ آ کر کے کھیتی خراب ہو جاتی ہے کبھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیتی خراب ہو جاتی ہے اور جب کھیتی خراب ہوتی ہے فصل نہیں ہوتی ہے جب فصل نہیں ہوتی ہے تو بلہ نہیں ملتا ہے اس لئے اس مسئلے کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ جو بھی کھیت والے ہیں جن کی کھیتی میں فصل تیار ہوتی ہے اس میں سے عوشر نکالنے کی کوشش کریں اللہ کی راہ میں پیش کریں یہ شریعت کا حکمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس پر عمل کرتے رہو گے تو انشاءاللہ کھیتی میں کبھی کمی نہیں آئے گی بلکہ اس میں برکت ہوتی چلی جائے گی اور واقعی جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اپنی کھیتی میں جو بھی فصل آئی اس میں سے زیادہ زیادہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فصل میں ان کی کھیتی میں اور برکتیں عطا فرماتا ہے ان کی روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے اسی لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرش کرنے میں کبھی کبھی محسوس نہیں کی یاد رکھیں صدقات اور خیرات یہ بھی ایک بہت اچھا عمل ہے شاید بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو اس کا علم نہیں ہے ایک بہت اہم خبر دے کر کے جا رہا ہوں اس کو بھی نوٹ کر دیں آج بیماریاں جب لاحق ہوتی ہیں فریشانی آتی ہے مسئیبت آتی ہے تو لوگ الگ الگ طریقے دھونٹے ہیں کس طریقے سے مسئیبت دور ہو جائے گی کس طریقے سے ہماری تکلیف دور ہو جائے گی ہم جس مسئیبت میں مبتلا ہیں جس بیماری میں مبتلا ہیں اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے دوائے علاج جو کچھ ہے وہ تو عام طور پر لوگ کرتے ہیں دوائے علاج شریعت میں منع نہیں بیماری لائق ہوئی ہے تو اس کے لیے جو صحیح دوائے ہے صحیح ڈاکٹر ہے صحیح حکیم سے دوائے علاج کرنا منع نہیں ہے بلکہ دوائے علاج آپ کر سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اسی کے ذریعے شفاہ عطا فرمائے تو بیماری دور ہو جائے گی اور اس کو محفوظ رکھو اور اس پر پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کرو سرکار دعالم صباح اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں الصدقت تردل بلا صدقہ بلا کو تان دیتا ہے لہذا جب بھی گھر میں کوئی مسیوت آئی ہے کوئی پریشانی آئی ہے کوئی تکلیف آئی ہے تو دردر کی ٹوکریں چھانے کے لیے جو آج ہمارے یہاں ایک ماحول بنا بوا ہے اس پر میں ایک تنمیت میں ایک بات ضرور کہوں گا اس لئے کہ آگ بہت سارے جاہلوں کے اندر ایک بات یہ مشہور ہے کہ اگر تکلیف آئی پریشانی آئی تو کہیں کسی بھٹ پر چڑھاوے کے لئے چلے جاتے ہیں کسی پر کسی کے سامنے چڑھاوہ پیش کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں اور دھوگی بابوں کا بازار بھی گرم ہے تو آج ہماری بہت ساری خواتین اسلام کا حال بہت بگڑ چکا ہے میں ان سے معاتبان عطا پر اعتماس کروں گا دھوگی بابوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت عظیم نعمت عطا فرمائی ہے قرآن اللہ نے عطا فرمایا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شاری دعائیں تعلیم فرمائی ہے لہذا گھر میں مسیوت آئی ہے پریشانی آئی ہے کوئی بلا میں مبتلا ہیں تو دھوگی بابوں کے پاس چاہ کر کے اپنی عزت و عبروں کو برماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے مل خرش کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشانت فرماتے ہیں کہ تم صحیح طریقے سے نمار گھتا کرو قرآن کریم کی تلاویت کرو اور اللہ کی راہ میں خرش کرو صدقہ کرو تمہاری مسیبت اور بلا دور ہو جائے گی اور مسیبت دور کرنے کے لیے بلا کو ٹالنے کے لیے صدقہ کا خیال نہیں ہے بلکہ وہ دھوگی بابا کے پاس جاکا کہ اگر وہ کہتا ہے تمہارے اوپر بہت بڑی کرنی ہو چکی ہے لہذا پچاس ہزار روپے دینا پڑے گا اس لئے کہ وہ چمدکار ایسا دکھا دیتا ہے کہ آج بہت ساری عورتیں اس پر بہنچ جاتی ہیں اور دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں پتہ لگاتے ہیں کہاں یہ بابا موجود ہیں پھلاں بابا کہاں موجود ہیں لہذا دھونڈ دھونڈ کر کے وہاں پر پھیڑ لگاتے ہیں اور ان کے گھر کا حال یہ ہے ان کو نہ فجر کی نماز کی فکر ہے نہ زہر کی نماز کی فکر ہے نہ کوئی نماز کی فکر ہے کبھی قرآن کریم کی دلاوت کا کبھی سوچا نہیں ہے لہذا کھان کھول کر کے سنو میری بہنوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے اشار سلماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةُ الْمُؤْمِنِينَ ہم اسی قرآن میں نازل کرتے ہیں جس میں شفا بھی ہے اور مومنوں کے لئے رحمت بھی ہے قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے اور ہم مومنوں کے لئے رحمت ہے لیکن بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے شفا حاصل کر رہے ہیں جو قرآن سے رحمت حاصل کر رہے ہیں لہذا تعویزوں کے سہارے تو دھون رہے ہو لہذا بابوں کے گنڈوں کے چکر تو لگا رہے ہو مگر قرآن کو اٹھانا گوارہ نہیں کرتے ہو لہذا آسے یہ اہد کر لو کہ ہم غوثانہ قرآن پاک صحیح طریقے سے تلاوت کریں گے تو یقین جانو قرآن کریم کی تلاوت اتنی عظیم چیز ہے اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں قرآن کا ایک لفظ پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دس نیکی آتا فرمائے گا قرآن پڑھنے والے کو ثواب کتنا مل رہا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں بھی اشارت فرماتے ہیں جو ایک لفظ پڑھتا ہے ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دس نیکی آتا فرماتا ہے حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا علیف علم ایک حرف ہے یعنی علیف لام مین کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث میں حضور نے علیف لام مین فرمایا بلکہ علیف لام مین میں تو تیس حروف یہاں جو حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا علم حرف نہیں ہے بلکہ علم میں تین حرف یعنی علم طرح کیفہ میں آپ نے اگر علم پڑھا تو اس میں حمزہ جس کو علیف کہتے ہیں وہ بھی ہے لام بھی ہے مین بھی ہے لہذا علم پڑھنے والے کو دس دستیس نیکیاں مل رہی ہیں اور علیف لام مین اگر پڑھتا ہے جو سور بقرہ کی ابتداء ہے علیف میں تین حرف ہیں لام میں تین حرف ہیں مین میں تین حرف ہیں لہذا علیف لام مین پڑھنے والے کو نبوے نے کیا ہاں سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے لہذا اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ حافظ قرآن کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے جو صبح بھی قرآن پڑھ رہے ہیں زہر میں قرآن پڑھ رہے ہیں عصر میں قرآن پڑھ رہے ہیں مغرب میں قرآن پڑھ رہے ہیں جن کا قرآن پڑھنا ہی مشغلہ ہے لہذا حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اسی لئے روچہ مرتبہ عطا فرمایا کہ رسول پاس اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے قبر کی مٹی اسے نہیں کھا سکتی یہ قرآن کریم کی تلاوت کی برقص ہے قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کرنے کی برقص ہے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی برقص ہے حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رشان فرماتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے لہذا مرنے کے بعد اس قبر کے اندھیری کٹھنی میں وہی قرآن روشنی بن کر کے پہنچ جائے آپ کو معلوم ہونا چاہیے قبر میں دفن کرنے کے بعد کبھی آپ یہ سوچو کہ اس قبر میں جب ہم کو دفن کیا جاتا ہے تو مکمل طور پر اوپر سے مٹی ڈال کر کے بن کر دیا جاتا ہے نہ وہاں کوئی چراب ہے نہ کوئی لائٹ ہے آج ہمارے گھر میں اگر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے تو ہم گھبرانے لگتے ہیں لائٹ اگر چلی جائے تو فوراں الیکٹری سٹی کو فون کرتے ہیں جلدی سے لائٹ بیلدو بھائی اس لئے کہ ہم کو پریشانی ہو رہی ہے الجن ہو رہی ہے تو آج ہماری زندگی میں گھر میں تھوڑی دیر لائٹ نہیں ہوتی ہے تھوڑی دیر روشنی نہیں ہوتی ہے ہم الجن کے شکار ہو جاتے ہیں ہمیں پریشانی لائک ہوتی ہے ذرا سوچو مسلمانوں قبر کی زندگی کیسے ہوگی قبر میں ہم کیسے رہیں گے جہاں لائٹ بھی نہیں ہے جہاں پنکھا نہیں ہے جہاں ایسی نہیں ہے آج گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں مگر قبر میں کچھ نہیں ہوگا وہاں اندھری کو پری ہوگی وہاں کوئی پرسان حل نہیں ہوگا بلکہ وہاں تو اگر ہمارے برے عامال ہیں تو عذاب کو مسلط کر دیا جائے گا لہذا اگر یہ چاہتے ہو تو ہماری قبر روشن ہو جائے ہماری قبر منبر ہو جائے تو دو چیزوں پر ہمیشہ دھیان دو دل کو عشق مصطفیٰ کے چراغ سے روشن کر لو قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشانت فرماتے ہیں اب ایسا مومین جب قبر میں تفر کیا جائے گا تو تاحد نگاہ اس کی قبر کو نور سے منبر کر دیا جائے گا جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اس کی قبر روشن ہی روشن ہوگی حافظ قرآن کے لیے عشق مصطفیٰ کے لیے قبر کو منبر کر دیا جاتا ہے اس لیے اللہ کی مقدس کلام سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں اور یہ جو آج دیکھا جا رہا ہے کہ صدقات اور خیرات کے متعلق بڑی کنجوسی اور بڑی بخالت سے کام لیتے ہیں مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے تو مسجد کی تعمیر کے لیے خرش کرو جمعہ میں جھولی گھمائی جاتی ہے تو اکثر میں نے دیکھا اس میں آنے والے کبھی اٹھنی چوونی ایک روپے ڈال کر کے سوچتے ہیں ہاں میری ذمہ داری پوری ہو مسجدوں میں جمعہ میں جھولی گھومتی ہے یا ڈبا گھمایا جاتا ہے اس لیے کہ وہی مسجد کے اخراجات کے لیے ہیں تو آج بلکہ ہماری مسجد میں تو کئی بار میں نے دیکھا ماذا اللہ کہ کچھ لوگ جو ایسے پھٹے ہوئے نوٹ جو کہیں دکان میں نہیں چلتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ کس کے لیے دے رہے ہیں کیا تم کسی ٹرسٹی کو دے رہے ہو کسی ممبر کو دے رہے ہو کسی زمیدار کو دے رہے ہو اللہ کے گھر میں دے رہے ہو شرم کرو اگر اللہ کی ناراضی ہو گئی تو تم پھٹے نوٹ کے لیے بھی ترستے رہ جاؤ گے ایک پیسہ نہیں ملے تاں اللہ کی تیوی طولت کو اللہ کی دیوی ادمائی کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرنے میں دل میں اتنا کھٹکا ہے کہ یہاں دیتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یہاں دیں گے تو ہمارا بچے گا نہیں اور پان گھڑکا میں بڑا خرچ کرتے ہیں صبح سے شام تک گھڑکے میں پچاس روپے سو روپے خرچ ہوں گے اور ہفتے میں ایک بار مسجد میں ایک روپے ڈالتے ہوئے شرم احسوس ہونی چھائیے یہی وجہ ہے کہ تجارت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے بزنس پورا برباد ہو رہا ہے روزی کے دروازے بم ہو رہے ہیں یعظہ آج اگر تم یہ تہیہ کر لو کہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ لپائیں گے کل ہی سے اللہ کی بارگاہ سے تمہیں اتنی روزی ملے گی کہ تم سوچ نہیں سکتے کہ برکتیں کہاں سے آئیں راہ مولا میں جب زیادہ خرچ کرو گے تو یقین روزی میں برکتیں ہوتی رہے گی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دینے والے کی نیت کو دیکھتا ہے دینے والے کے دل کو دیکھتا ہے کہ یہ دینے والا کس نیت کے ساتھ دے رہا ہے اس کے اندر کتنا خلوص ہے اس کے اندر کتنا جذبہ ہے جو جتنے خلوص سے خرچ کرتا ہے یہاں تک کہ ارشاد ہوا جو چھپا کر کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں چھپا کر کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتا نہ چلے بلکہ اللہ کو تو علم ہی ہے اللہ تو جانتا ہی ہے تو یہ نیت اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو خفیہ طور پر اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی جان نہیں شکے گا کہ ہمارے اببا کے پاس اتنی روزی کہاں سے آ رہی ہے لہذا قریبی کو پتا نہیں شلتا ہے کہ روزی میں کیسے برکت ہو رہی ہے خفیہ دینے والے کو بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اس لئے راہ مولا میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو صدقات و خیرات کو اپنی عادت بنا لو اس لئے میں بہت سارے واقعات موجود ہیں میں تفصیل کی طرف نہ جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ کی طرف ہا رہا ہوں ان کی حیات کا ایک گوشہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے جس کو سخاوت کہا جاتا ہے سخاوت یعنی کھلے دل سے اللہ کی راہ میں لٹانا محتاجوں کی مدد کے لئے خرچ کرنا ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنا اسی کو سخاوت کہتے ہیں اور نہ دینا بچا کر کے رکھنا اس کو بخالت کہتے ہیں اور اس شخص کو بخیل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا محور پیش کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں سخی اللہ سے قریب ہے جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے اور بخیل اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے جہنم سے قریب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سخی ہوتا ہے سخی دل ہوتا ہے اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہے ضرورت مندوں کیلئے خرچ کر رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت سے بھی قریب ہے اور اللہ سے بھی قریب اور جہنم سے دور رہے ہیں اور بخیر کنجوس مکیچوس جو یہ سوچتا ہے کہ دیں گے تو ہمارا گڑ جائے گا اس کو تو حضور فرماتے ہیں وہ اللہ سے بھی دور ہے جنت سے بھی دور ہے اور جہنم سے قریب رہی ہے یعنی بلکل جانے کے قریب ہے اس لئے بخیر مت بنو سخی بنو اور خاص کر اللہ کی راہ میں خرش کرنے کی بات آئے اور ساتھ ہی ساتھ ایک فکر اور دے کر کے میں گفدو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ سخابت کی بات آئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ خرش کرنے کا انداز جو ہونا چاہیے اسراف نہیں ہونا چاہیے اسراف اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے یہ ہمارا اسلامی مزاج یعنی قرآن کریم کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّر تَبْزِيرًا فضول خرچی مد کرو فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی فضول خرچی کسے کہتے ہیں کچھ لوگوں نے فضول خرچی کا مطلب غلط سمجھ لیا ہے کہتے ہیں میلا شریف میں جو جلسے سزد کی جاتے ہیں میلا شریف میں جو گلی کو سجائے جاتا ہے یہ فضول خرچی ہے یہ اسراف ہے یہ گستاخِ رسول کہہ سکتا ہے یہ بدعقیدہ بدمذب کہہ سکتا ہے جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہے بگٹ شکتا ہے میلاد مصطفیٰ پر خرچ کرنا یہ اسراف نہیں ہے یہ فضول خرچی نہیں ہے بلکہ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے یہ فضول خرچی ہے اور جائز راستے میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا جیسے آپ کو اگر گھر کا خرچ کہ اگر پانچ ہزار میں بہت اچھے سے ہمارا خرچ پورا ہو سکتا ہے تو اس موقع پہ پچاس ہزار خرچ کرنا یہ اسراف ہے یہ فضول خرچی ہے جب ایک چیز سے کم چیز سے ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے ہماری جائز ضروریات پوری ہو سکتی ہیں تو اس میں بہت زیادہ لگا دینا پیسہ تاکہ اور زیادہ اس میں خرچ ہو تو اچھا لگے جیسا کہ آج کل دیکوریشن میں آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی صرف اور سے فلیٹ کے دیکوریشن میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں یہ فضول خرچی ہے یہ اسراف ہے اور خواتیب کے اندر بھی اسراف کا مزاد یہ زیادہ پیتا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اگر سادہ لباس پہنانا پہنانا شوہر چاہتا ہے تو انہیں سادہ لباس پسند نہیں ہے نقاب وہ پسند ہے بلکل جس سے بدن چھگ لگتا ہو نقاب وہ پسند ہے جس میں چمکیلہ پر ہو کپڑوں کے اندر ایسے ہونا چاہیے کہ تاکہ پورے بازار میں لوگوں کی نگاہ اس پر پڑھیں یہ اسراف ہے لہذا سونی کپڑے میں اگر بدن چھپتا ہے اچھا لگتا ہے لہذا اگر ایک ہزار روپے کا لباس مل رہا ہے تو اس ہزار کے بجائے بیس ہزار کا خرید کر کے پہننا یہ اسراف ہے یہ فضول خرچی ہے لہذا فضول خرچی میں مت بڑھو اس لئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے دینے والا رب جانتا ہے کہ تمہارا کام اسراف ہو رہا ہے تمہارے پیسے فضول خرچی میں جا رہے ہیں لہذا پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تم مال کے لئے محتاج ہو جاؤگے پیسوں کے لئے محتاج ہو جاؤگے آج جو لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ دکانوں میں بکری نہیں ہے دکانوں میں دھندہ نہیں ہے بازار میں بزنس نہیں ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج صرف ہماری قوم میں نہیں ساری قوموں میں اسراف کا مزاج پیدا ہو گیا ہے فضول خرچیوں کا اندھاف پیدا ہو گیا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں پہلے یہی شادی کہ ایک پچاس ہزار میں شادی ہو جاتی تھی ایک لاکھ روپے میں شادی ہو جاتی تھی آج دس لاکھ بھی کم پڑ رہے ہیں کیا یہ اسراف نہیں ہے یہ فضول خرچی نہیں ہے جو جتنا پیسہ والا ہے جو جتنا مالدار ہے وہ سوچتا ہے کہ دکھابے کے لئے جتنا زیادہ خرچ ہوتا چلے ہو جائے مگر نام ہونا چاہیے لوگوں میں مجھے مشہور ہونا ہے میری ناپوچی ہونی ہے اس لئے کہ اگر کم خرچ کروں گا تو سماج میں ہمارا نام کٹیا ہو جائے گا لوگ کہیں گے ارے کتنا کنجوس ہے بولنے والے تو بولے گے ہی کتنا بڑا کنجوس ہے خرچ نہیں کیا ہے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا ڈانس کا ماہول نہیں رہا سجانے میں خرچ نہیں کیا لہذا اسراف کی طرف توجہ مت دو اللہ کی دولت کو صحیح راستے میں خرچ کرنے کا مزاج پیدا کرو یہی حضرت عثمان غنی کا مزاج تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے لئے کم خرچ کرتے تھے اپنے گھر والوں کو کم بھیتے تھے لیکن اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی بات آتی تھی تو خوب لٹاتے تھے اس لئے کہ چاندتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہی ہماری آخرت میں کام آنے والا ہے جو اپنے اوپر جو خرچ کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے کام آنے والا نہیں ہے یہ تو ہم نے جو خرچ کیا وہ تو ختم ہو گیا لیکن جو اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کیا ہے وہ نیکی کے طور پر سواب کے طور پر اللہ کی بارگار میں محفوظ رہے گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْنُ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا وَالْخَيْرُنْ عَمَلًا یہ باقی رہنے والی نیکیان اسی پر امید کی جا سکتی ہے یہی اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لئے بہتر عمل ہے اسی لئے باقی رہنے والے عمل کی طرف باقی رہنے والے عمل کی طرف توجہ دو باقی رہنے والا عمل کیا ہے کہ اس راہ سے بچ کر کے ہماری کماہیوی دولت زیادہ سے زیادہ دین کی راہ میں خرچ ہو جائے اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے ساری اور ضرورت مندر پر خرچ ہو جائے تو یہی ہمارے لئے آخرت میں کام آنے والی مرنے کے بعد کام آنے والی چیزیں ہیں اور صرف مرنے کے بعد نہیں بلکہ ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہماری نسلوں کو بھی عطا فرماتا ہے یہ نہ سوچو کہ ہم نہیں کیا ملا ہم نے تو اتنا لٹا دیا ہم نے خرچ کیا ہم نے مسجد کا اتنا بڑا کام کیا ہم کو کیا ملا ہم تو ویسے کے ویسے رہ گئے ایسا مت سوچو بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کے مطابق اس کا سمرہ اس کا پھل اس کی برکتیں تمہاری نسلوں تک عطا فرماتا ہے تمہارے بچوں کو بچوں در بچوں کو اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے اس لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اغنانے کی کوشش کریں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت بھی بڑا عظیم دور ہے کہ آپ نے بڑی کوشش فرمائی کہ اسلام کی نشہ و انشات ہوتی رہے اسلام پھیلتا رہے دین حق کی طرف لوگ آتے رہیں اس کے لئے بڑا عظیم کارنامہ آپ کا جامع القرآن ہونے کی حصیت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ اسلام اس وقت حجاز سے نکل کر بہت دور دور تک پھیل چکا ہے تو عرب والے تو قرآن کو اچھی طرح سے پڑھ پائیں گے یا قرآن کے بارے میں ان کو معلومات حاصل ہو جائے گی کہیں نہ کہیں سے ان کو سلسلہ بسلسلہ قرآن ملتا جائے گا لیکن جو عجب میں ہیں یعنی عرب کے علاوہ جو دوسرے علاقوں میں ہیں ان تک قرآن کیسے پہنچے گا اس کے لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نسخہ تیار فرمایا سب سے پہلے کام تو حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں شروع ہو چکا تھا ایک روایت میں یہ ہے کہ کام پائے تکمیر تک نہ پہنچ سکا اور ایک دوسرے روایت میں یہ ہے کہ ایک نسخہ تیار ہو چکا تھا اور وہی نسخہ حضرت عمر فاروق آدم کے پاس آیا اور حضرت عثمان غنی موسیقی